عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمرانا تاریخ نکی کی دعوت عام کرنے اور دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کیلئے یورپی موالک کا سفر ہوا اسی سفر یورپ کے دوران یورپی ملک گریز کے سیٹی ایتنز کے مدانی مرکز فیضان مدینہ میں ذمہ داران کا سنت بھرا اجتما ہوا جس میں اٹلی، اسپین، ہالنڈ، نوروے، ڈینمارک، پرتگال، فرانس، جرمنی، بیلجیم، سویڈن اور گریز کے مختلف شہروں سمیت یورپ کے دیگر ممالک سے نگرانے کا بینہ و مختلف سطح کے ذمہ دارہ نے دعوت اسلامی نے شرکت کی جبکہ رکنے شورا مولانا حاج عبدالحبیب اتاری اور نگرانے یورپ ریجن بھی موجود تھے اس سنت بھر اجتما میں نگرانے شورا نے موجود اسلامی بھائیوں کو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ذہن دیا ہم جس سیکل سے گزارے ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے ان تمام تر چیزوں میں ابھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا اشارت فرمائے دوران اجتما نگرانے شورا نے زمیداران کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دینی کاموں کو مضبوط بنانے اور مسید بہتری لانے اور یورپ سے بارہ ماہ کے مدنی قافلے سفر کرانے کی تطریب دلائی جس پر زمیداران نے اپنی نگیتوں کا اظہار کیا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے آشکان مصطفیٰ کی دعوت اسلام زندگی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلام زندگی دعوت امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلام زندگی دعوت باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلام زندگی جبکہ سنت وبر اجتما میرکن شورا نے بھی اسلامی بھائیوں کی دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی